وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے دس گناہ عجر دیتا ہے لیکن اگر غلطی ہو جائے پتائی ہو جائے تو بس وہ اسی گناہ کا غلطی کا صرف اسی کا گناہ ملے گا صرف اسی کے سزا ملے گی وہ بھی اگر استغفار کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کریں اللہ کو رازی کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بدل دوں گا گناہ کو نیکی سے امیجن کریں اندازہ لگائیں کہ جتنا بڑا گناہ اس کی جگہ اتنی بڑی نیکی لکھ دی جائے گی اللہ تعالیٰ گناہ کی جگہ نیکی لکھ دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے والدی کتائی ہم سب سے ہو جاتی ہے سب پڑھیں استغفراللہ اللہ ہمیں معافرما ہم توبہ کرتے ہیں سورة البقرہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورة الفاتحہ کے بعد سورة البقرہ رکھی ہے سورة البقرہ میں زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور یا بنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یعنی کہ وہ پچھلی قوم جو انی فضلتکم علی العالمین تھی تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت اتا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ پہلے اس سے مخاطب ہو رہا ہے اس سے فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یہ یہ کام تم لوگوں نے کیے ہیں یہ یہ حرکتیں تم لوگوں نے کیے ہیں لہٰذا تمہیں معذول کیا جا رہا ہے اب تمہاری جگہ عمت مسلمہ کو لایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا رعب فیه حدل للمتقین الف لام میم حروف مقتیات ہیں جن کا مفہوم مطلب صرف اللہ رب العزہ جانتا ہے ذالک الكتاب لا رعب فیه حدل للمتقین یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لئے ڈرنے والوں کے لئے ہم تو دو تین دن سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است کہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ تو کتاب نہیں ہے کوئی اور چیز ہے کیا چیزیں ہم نے کیا پڑھا ہے کلام ہے اللہ کی گفتگو ہے اللہ کا خطاب ہے یہاں پہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے ذالک الكتاب لا رعب فیه یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کی کتاب ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ مصف نہیں ہے یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے وہ کلام اللہ کا لا رعب فیه جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے حدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے جو ڈرنے والے ہیں آخرت سے خوف رکھنے والے ہیں جن کو اس چیز کا ڈر ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور سزا اور جزا ہونی ہے اللہزین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ممما رزقناہم ینفقون یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں یہ ساری صورت ہمارے لئے تو پڑھنا ممکن نہیں ہوگا تو ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا اللہ تعالی نے صورت البقرہ میں شروع کے حصے میں منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْتِنُونَ کہ یہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں یعنی کلام مجید کے اوپر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمِ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاد ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن کفار ایسے ہیں کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ جو کفار ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دیئے اگر اللہ تعالیٰ نے دل بند کر دیئے تو ایمان کیسے لائیں پھر عذاب کیوں ہو اگر اللہ تعالیٰ نے دل بند کر دیئے دلوں کے اوپر کفلٹ ڈال دیئے ہیں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھام دیا ہے تو پھر عذاب سزا اور جزا کیوں ہوگی اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے بڑا علیم ہے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے دل میں دوگلاپن نہیں ہونا چاہیے دل میں بیماری نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ حدیثیں کچھ سی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندے نے اپلے لیے مانگا ہے اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو ہدایت کی دعا میرے بندے نے مجھ سے مانگی ہے یہ میں ضرور قبول کرتا ہوں ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بیماری تھی جیسے بنی اسرائیل کے دل میں دوگلاپن تھا وہ نبیوں کو دل سے نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مزاق اڑاتے تھے آگے گائے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم گائے زبا کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ تو یہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے تو ان کے دل میں کیا تھی بیماری بیماری تھی یعنی کہ انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ گائے عزد موسیٰ سے کہا کہ پوچھ کے بتائیں کہ گائے کا کیسی ہو رنگ کیسا ہو اور اس کے کیا فیچرز ہوں کیوں بیماری تھی یعنی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے انہیں مجبوراں کرنا پڑا یہ ہے وہ بیماری جو میرے آپ کے دل میں بھی اللہ نہ کرے کہیں کبھی کبھی گھر کر لیتی ہے کہ نہیں کرتی کر لیتی ہے کہ نہیں کرتی کہ نماز تو میں فجر کی پڑھ کے آگے ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں نماز تو میں فجر کی پڑھ کے آگے ہوں روزہ بھی میں نے رکھ لیا ہے اب دکان میں نے کھولی ہے تو کیا ہی بات ہے کہ جو پہلا گاہ کھائے گا اس کو میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ جوتہ خرید رہے ہیں یہ ساڑھے نو سو کی میری اپنی خرید ہے تو آپ کو میں ہزار روپے کا دے دوں گا پھر جب بیعث مباعثہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ لے لیں جی ساڑھے نو سو پہ لے لیں قیمت خرید پہ دے رہا ہوں میرا تو کچھ نہیں رکھا حالانکہ مجھے پتا ہوگا کہ میں نے قیمت خرید ہی غلط بتائی ہے میں نے تو ساڑھے پانچ سو کا لیا ہے اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی صاحب آپ تو مزید میں درست دیتے ہیں صبح جا کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے میرے سامنے ساڑھے پانچ سو کا خرید ہے تو میں کہوں گا کہ بچوں کو تو نہیں بھوکا رکھنا بچوں کو تو نہیں بھوکا رکھنا کیا کروں لوگ دیتے نہیں ہیں پیسے مجبوری ہے یہ کیا ہے میرے دل میں بیماری ہے میں نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہ مقام اس کو پانے کی کوشش نہیں کی اپنے دل میں بیماری ہے یہ بیماری ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ کیا ہو جاتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم حتیٰ کہ دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے دل بند ہو جاتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَوَاعُنَ عَلَيْهِمْ اَعَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے اور اب وہ ڈھامپے گئے ہیں اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا وَجَعَكْيَا فِي قُلُوبِهِمْ مَارَدُونَ یہ جو بیماری دل کی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس بیماری کو خود ہم اپنے دلوں میں پالتے ہیں اس بیماری کو ہم خود اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں پھر یہ بیماری بڑھتے بڑھتے پورے دل کو پورے جسم کو گھیر لیتی ہے اور جب ایک جسم کو گھیر لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بیماری تو یہ ایسی ہے کہ پھر دوسرے کے دل میں بھی گھر کر گئی تیسرے کے دل میں بھی گھر گئی کرتے کرتے قوموں کو گھیر لیتی ہے اور وہ جو کافلہ حجاز سے چلتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آغاز فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خلیفہ اول ہوتے ہیں عمر فاروق جس کو چھبیس لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے پھیلا دیتے ہیں وہ کافلہ جب بغداد میں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک دستر خان سے بادشاہ کے مورخ لگتا ہے کئی کئی لاشیں اٹھائے جاتی ہیں اس قدر گمرائی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمہاں سونا چاندی کی تمہاں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر اسی بغداد میں وہ جو کافلہ حجاز سے چلتا ہے اس کے اندر اس قدر کمزوری اور بیماری آ جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو حلاقو خان کو بھیجنا پڑتا ہے کہ ان جانشینوں کو صحابہ کے جانشین جو خود کو کہتے تھے ان کے اندر اس قدر بیماری آ جاتی ہے کہ پھر حلاقو خان کھوپنیوں کے منار کھڑے کر دیتا ہے اور یہ بیماری قوموں میں ایسے گھر کر جاتی ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی قوم کو کہا یہ واقعہ سنکے ختم کرتے ہیں آج کا سبق کہ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اس نے دیکھا کہ میری قوم کو مردس ہی ہوتی جا رہی ہے فلان جگہ پہ فلان سرحد پہ جھڑپ ہوئی وہاں پہ شکست کھا گئے فوج کو ہم نے بھیجا فلان کام کے لیے وہاں سے یہ بھاگ کر آگئے پولیس کو ہم بھیجتے ہیں کہ ٹیکس اور زکاة ایک کٹھی کرو تو پولیس کو لوگ بھگا دیتے ہیں کرائم ریٹ بڑا بڑھتا جا رہا ہے چکر کیا ہے تو بادشاہ کو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ آپ ان کا نا ان کے دل کا جو مرض ہے وہ چیک کریں کیا کریں دل کا مرض چیک کریں تو اس نے کہا آپ دل کا مرض کیسے چیک کروں کروڑوں کی عبادی ہے لاکھوں کی عبادی ہے تو اس نے جو مشیر تھا نا کوئی بڑا سمیدار تھا اس نے کان میں سرگوشی کی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن پوری سلطنت میں نا وہ اعلان کرنے والے منادی کرنے والے پھر رہے تھے اعلان کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت نے ایک بہت خیرات کا کام شروع کیا ہے کہ جس سے ملکے سارے مسائل حال ہو جائیں گے اور وہ خیرات کا کام یہ ہے کہ ہم نہ دودھ کا ایک بہت بڑا زخیرہ بنائیں گے اس میں سے غریبوں کو دیں گے اور اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے اور وہ دودھ جو ہے نا وہ ہمارے لئے باعث برکت ہوگا تو منادی کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ جمعہ والے دن بادشاہ سلامت کے جو محل ہے اس کے سامنے ایک ہوز بہت بڑا خداواہ ہوگا تمام لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے اپنے اپنے گھر سے صرف ایک ایک ڈول جتنی توفیق ہوتی ہے ایک چمچ کسی کو توفیق ہے وہ لے آئے کسی کو ایک ڈول توفیق ہے وہ لے آئے کسی کو ایک ڈرم توفیق ہے وہ لے آئے سب نے آکے نہ اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے اس ہوز کے اندر دودھ ڈالنا ہے لیکن بادشاہ نے کہا ہے کہ وہاں چراغہ نہیں ہوگا روشنی نہیں ہوگی تاکہ آپ نے نیکی کرنی ہے تو کوئی دکھاوا نہ ہو ساتھ والے کو پتا نہ چلے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اس طرح سے ہوگا تو جمعہ والی جمعہ جمعہ رات اور جمعہ کی جو رات ہے سب نے یہ کرنا ہے صبح کو اٹھ کے ہم اس دودھ کو پھر غریبوں میں تقسیم بھی کریں گے اور جس جس نے بلکہ سب پوری قوم نے حصہ ڈالا ہوگا سب کے لئے دعا خیر بھی ہوگا تو اعلان ہو گیا منادی ہو گئی جمعہ کی رات بھی آ گئی اور اب آوازیں آ رہی ہیں لوگ جمع ہیں کہ شرررر توڑا جا رہا ہے کوئی ڈرم ڈال رہا ہے کوئی ڈول ڈال رہا ہے کوئی گلاس ڈال رہا ہے کوئی ڈال رہا ہے اب بڑے سب لوگ خوش اب صبح ہوتی ہے اور لوگ التظار بھی کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اتنا دودھ ہوگا اب تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا نماز استسکاہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بارش بھی بڑی برسے گی فصلیں بھی خوب ہوں گی جو کرائیم ریٹ ہے وہ بھی کام آ جائے گا ابھی دیکھیں صبح ہوتی ہے سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے بادشاہ سلامت ان کے سارے وزیر اور عوام بھی جمع ہے طلاب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک کترہ بھی دودھ نہیں ہوتا اور پورا کا پورا طلاب پورا کا پورا حوض پانی سے بڑا ہوتا ہے پورا کا پورا حوض پانی سے بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت نے کیا کرنا تھا ان کے مشیر نے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں یہ وجہ ہے آپ کی قوم کی ہر ایک نے یہ سوچا کہ سب دودھ ڈالیں گے میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں تو کیا فرق پڑ جائے گا سب دودھ ڈالیں گے میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں کسی کو کیا پتا چلنا ہے پورا کا پورا حوض پانی سے بھر چکا تھا قوم کے اندر اس طرح بیماری آ چکی تھی جب ایسی بیماری آ جائیں پھر علاقو خان آتے ہیں پھر کھوپڑیوں کے منار بنتے ہیں پھر وہ بیماریاں میں نام نہیں لینے چاہتا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے اللہ نہ کرے ہم وہ وقت دیکھیں میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو کیا ہو جائے گا ایک میرے کے ٹھیک ہونے سے کیا ہو جاتا ہے ایک میں نے اشارہ توڑ دیا تو کیا ہو جائے گا ایک میں نے دس روپے کسی کے مار لیے تو کیا ہو جائے گے مجھ سے ہوتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے میرے دل میں بیماری نہیں ہونی چاہیے تو قوم ترقی کرے گی مجھے شکوا کس سے ہے او جی نواز شریف نے یہ کر دیا او جی عمران خان سے ہو گیا ان کو عمران خان سے ہوگا ان کو نواز شریف سے ہوگا ان کو زرداری صاحب سے ہوگا ہو سکتا ہے کسی کو فضل الرحمن صاحب سے ہو کسی کو سراجلہق صاحب سے ہو مجھے کسی اور سے ہو سب کو سب سے شکوا ہے کوئی بھائی سے ہوگا کوئی بہن سے ہوگا میرا گربان پاک ہے باقی سب بیمار ہیں نہیں سب کے بارے میں اس نے اظن رکھنا ہے میرا دامن صاف ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی انفرادی بیماریوں کو ہم تھی کریں اہدن السرعات المستقیم دل سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہماری استماعی بیماریوں کو ختم فرما دے پھر ہم دیکھیں گے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے گام دنیا کی امامت کا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لایستخلفنہم فی الارض کما استخلفالذین من قبلہم کہ تم امان لے آؤ نیک عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی خلافت دنیا کی سلطنت دنیا کی حکومت دنیا میں عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا عجر دے گا کرنا کیا ہے آج بھی ہو جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا یہاں پر امان ہوگا تو یہ جو آج دنیا ایک فتنے کا گھر بن چکی ہے ایک آگ کا ڈھیر بن چکی ہے اور اس آگ کے اندن میں ہم جب جل رہے ہیں مسلمانوں کی اوپر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نہیں آرہی ہم سب ایک تکلیف میں انشاءاللہ ہم سب نکلیں گے تو سب احد کرتے ہیں نا کہ پہلے سب ٹھیک کریں گے اپنا من ٹھیک کریں گے سب سے پہلے میں پھر ہم سب تو جب اپنا من ٹھیک کریں گے تو پھر پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اللہم اغفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم تجاوز عن امت محمد اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین